دو سال پہلے ہی یعنی دو ہزار بیس میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیش پینٹ کمپنی بہت ہی جلد بند ہونے چاہ رہی ہے ان کا لون پیلنٹی ماف ہو جائے گا کہیں بھی کسی بھی طریقے سے آپ کو ان کی ریپیمنٹ کرنی کی کوئی بھی جرد نہیں ہے بہت سمیں اسے میں لوگوں نے مجھ پہ کافی تنس کرنے تھے کہ بھئی آپ ایسی چیزیں کیوں کہہ رہے ہیں کے ویوز پانے کے لیے یا جو بھی لیکن مجھے پتا تھا بینگو کی کیس پینٹ بند ہو جائے گی کیونکہ جو بھی کمپنی گیار کونی طریقے سے کام کرے گی آج نہیں تو کل اس کو مارکٹ میں نہیں ٹکنا ہے جن کو بھی دنبے سمیں تک رہنا ہوتا ہے ایک صحیح کام کرنا ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے لیگلی کام کرتی ہیں اب آپ نے تھم نیل پہ دیکھا ہے کہ بہت ہی چلد بھی لائسنس سسپینٹ ہونے چاہ رہا ہے یہ نیوز آپ کو بہت ہی کنفرم ہے کیونکہ باغ کونسل آف انڈیا نے کہہ دیا کہ لائسنس سسپینٹ کر دیں گے تو اس کے لیے بھی آپ بنے رہے ہیں ویڈیو پہ اور جتنی بھی پندہ دن کی لون دینے والی کمپنیاں ہیں وہ کمپلیٹلی سیون ڈیز سیکس ڈیز فراڈ ہے یہ چیزیں میں پچھلے دو سال تین سال سے آپ کو بتا رہا ہوں جو چیزیں بہت سے لوگ کی کوئی اندر ہمت نہیں ہوتی ہیں اوقات نہیں ہوتی ہیں بتانی کے اور ایم پاکٹ یہ بھی بہت ہی جلد ہی بند ہونے جا رہی ہے یہ چیز بھی میں آپ کو کنفرم کر دوں دھنی آپ یہ بھی بہت ہی جلد بند ہونے جا رہی ہیں بکوز یہ گیر کونسل تحقیقے سے کام کر رہی ہیں ان کو بس مارکٹ سے پیسہ وصولنا ہے اور اپنا بیدنس وائنڈ اپ کر کے کام ختم کرنا ہے یہی چیزیں کیس بین فیسی فائننس پیویٹ لیمٹیڈ نے بھی کیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں مارکٹ میں نہیں رہنا ہے تو یہ جتنے بھی ہتھ کھنڈے ہوتے ہیں گیر کانونی ان کے دورہ اپنا لیے جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی جو لیگل بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی گیر کانونی کام نہیں کرے گا گلت طریقے سے پیسے نہیں لوگوں سے وصولے گا لیکن یہاں پہ آپ انہیں ایل بی کا بھی دیکھ سکتے ہیں جب اس کو وہاں سے نہیں تو کیونکہ اس کا ایک نائی دن تو اکالا کورٹ کے پر پہنے سے کوئی وکیل نہیں بن جاتا ہے وکیل جب بھی آپ بنتے ہو تو اس کے نیم کانون ہوتے ہیں ان شرطوں پر آپ کو ایک ایڈوکیٹ کا لائسنس ملتا ہے باہر کانسل آف انڈا کے دورہ اگر آپ اس کا اولنگن کرتے ہیں کہیں نہ کہیں جیسا کہ کیسپیر نے آدھائی کا اولنگن کی لائسنس سسپنٹ تو وہ آپ کا ہونا ہی ہونا ہے اب یہ بہت ہی خوزکبری ہے لیکن یہ چیزیں میں دو سار پہلے بتا چکا تھا لیکن اب بہت سے لوگ بتا رہے ہیں تو میں نے کہا ہم ایک باپ فریاد کراؤں لوگوں کو